تو اس ہفتے رو کے دوران ڈولولی فینس نے دیکھا ٹریل اس ٹیگمنٹ اور اس ٹیگمنٹ میں رومن رینز نے سیمی زین کو بے گناہ گوشت کیا حالانکہ ان کے اس فیصلے سے یہ صاف لگ رہا تھا کہ وہ سیمی زین سے ناکوس ہیں گھسا ہیں ناراض ہیں کیونکہ جیوسو نے آخر میں ان کی مدد کری تھی جس وجہ سے سیمی زین ابھی بھی بلیڈ لین کا حصہ بنی ہوئے ہیں اس ٹریل کے لاشٹ میں رومن رینز نے سیمی زین سے کہا تھا کہ انہیں آخر اپنا ٹیسٹ رویل رمبر میں تھیرنا پڑے گا اور اس لائیو ایوینٹ کے دوران یعنی کہ رویل رمبر میں رومن رینز کا اپنا ٹائٹل دیفنڈ کرنے والے ہیں کیونوون کے خلاف جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیونوون اور سیمی زین کافی قریبی دوست ہیں ایسے میں ان کے لئے یہ ٹیسٹ کافی زیادہ مسکر ہونے والا ہے آئیے یہ جانتے ہیں کہ اس ایوینٹ میں سیمی زین کیسے خود کو رومن رینز کے لئے لائل ثابت کر سکتے ہیں چار پوئنٹ میں اس میں آپ کو بتا ہوا جو کہ کافی پوسیبل ہیں نمبر فور رویل رمبر میں رومن رینز کی چیمپنشپ میچ میں مدد کر کے جیسے کہ ہمیں پتا ہے رومن رینز رویل رمبر میں اپنا ٹائٹل دیفنڈ کریں گے کیونوون کے خلاف اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیونوونز کتنے ہارڈ ہیٹنگ بندے ہیں جو کہ آسانی سے اس میچ میں ہارنے والے نہیں ہیں کیونوونز اس سمیں رومن رینز کو ہرا کر ان کا ٹائٹل جیتنے کے لئے پوری تیاری میں ہے اور اس کے علاوہ کیونوونز اپنے انڈرنگ ورک کے لئے بھی جانے جاتے ہیں ایسے میں رومن رینز کے لئے اس میچ میں جیت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہوگا اس وجہ سے سیمی زین ان کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ ٹائٹل میچ کے دوران کیونوونز پر اٹیک کر سکتے ہیں جس وجہ سے لاشٹ میں رومن رینز اپنی ٹائٹل کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہو سکے نمبر تھری رویل رمبل میں ٹیولولمی سپسٹار جنگی سیمی زین بیک اسٹیج کیونوونز کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں بات کریں تو اس میچ میں رومن رینز کے لئے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ایسے میں وہ اپنے گروپ سے کیونوونز پر اٹیک کرنے کو کہہ سکتے ہیں اس دوران کیونوونز دب لیڈ لینز سے چھپ کر خود کو بچا سکتے ہیں لیکن سیمی زین ان پر اٹیک کر سکتے ہیں اپنے اس اٹیک کے دوران وہ کیونوونز کو بڑی طریقے سے گھائل کر سکتے ہیں اس اٹیک کی وجہ سے کیونوونز میچ کے دوران 100% فٹ نہیں ہوگی اور رومن رینز کو اس میچ کو جیتنے میں آسانی بھی ہوگی اس سے بھی سیمی زین جو ہے اپنی بفاداری ثابت کر سکتے ہیں نمبر دو جے اوسو پر اٹیک کر سکتے ہیں ٹریول کورڈ اسٹیگمنٹ کے دوران جے اوسو نے سیمی زین کی کافی مدد کری تھی انہی کے کہنے کی وجہ سے رومن رینز نے سیمی زین کو پلیڈ لین گروپ میں رہنے دیا تھا حالانکہ انہیں ایسے بیچ میں بولنے سے رومن رینز کو گھسا آ سکتا تھا اور اس کو لے کر وہ ایک بڑا فیصلہ بھی کر سکتے تھے سیمی زین کو جے اوسو پر اٹیک کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں یہ اٹیک سیمی زین کے لئے مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ جے نے ہی ان کی مدد کری تھی اور وہ شو کے دوران جے پر اٹیک کر خود کو رومن رینز کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں نمبر ون رویل رمبل میچ جیت کر چیمپنشپ میچ کے موقع کو چھوڑ سکتے ہیں کسی بھی سپر اسٹار کے لئے رویل رمبل میچ جیتنا ایک سبنا ہوتا ہے اس میچ کو جیتنے کے بعد اسٹار ریسل مینے کے مین ایونٹ کا حصہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ وہ چیمپنشپ میچ کے لئے چیلنج بھی کر سکتا ہے لیکن سیمی زین اس میچ میں کچھ الگ کر سکتے ہیں سیمی زین رویل رمبل میچ جیت کر وہ ورلڈ ٹائٹل میچ سے خود کو ہٹا سکتے ہیں جس سے ریسل مینیا میں کوئی بھی اسٹار رومن رینز کو چیلنج نہیں کر پائے گا ان کے اس فیصلے کو دیکھ کر رومن رینز انہیں پھر سے گروپ میں شامل کر سکتے ہیں بلڈ لینڈ میں رکھ سکتے ہیں ایسی کچھ پوسیبلٹی ہے جو کہ ہمیں سیمی زین کے لئے دیکھنے کو مل سکتی ہے اب ایکچول میں چیزیں کیا ہوں گی یہ ہمیں نہیں پتا دیکھیں گے ہم کچھ سمیں بعد ڈبلوڑا لی کے اندر موسیقی